اسلام علیکم میں ہوں فبیہ جمیل اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک سمجھیں کہ ایک ہلپفل ویڈیو ہے جس میں میں آپ بتاؤں گی کہ آپ ایکزامز کے لیے تیاری کیسے کر سکتے ہیں اب ایکزامز ایک بہت پینک سا ٹائم ہوتا ہے اور ہر کسی کا اپنا پڑھنے کا سٹائل ہوتا ہے لیکن اگر ہم کچھ چیزوں کا خیال رکھیں اور ہم تھوڑی سی ٹپس اور ٹرکس کا خیال رکھیں اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں تو پھر ہماری جو سٹاڈیز ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس میں ایک تو ہمارا پاس ٹپس اور ٹرکس کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے وہ اپلائے کر سکتے ہیں وائل یور سٹاڈنگ اور دوسری چیز یہ کہ میں آپ کو دیفنیشنز بنانا بھی سکھاؤں گی سب سے پہلے ٹپ نمبر ون کی ہم بات کریں گے کہ نیمونکس یوز کیا کریں اب نیمونکس کیا ہوتے ہیں یہ ایک سپیشل پیٹرن ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کونسپچول ہیں اور ہم سے جو ہے بولٹ پوائنٹس یاد نہیں ہوتے ہم سے ہیڈنگ زیاد نہیں ہوتی ہم سے جو ہے ڈیٹس یاد نہیں ہوتی تو ان سب کے لیے ہم کچھ پیٹرنز یوز کرتے ہیں جس کو ہم نیمونکس کہتے ہیں یہ ہمارا کام آسان کر دیتے ہیں سب سے پہلے ایک ایسیمپل میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں منٹس کی اب ہمارے پاس جو منٹس ہوتے ہیں سب کو ان کے نیمز بتا ہے کہ کون کون سے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ اکثر معلوم نہیں ہوتا کہ ایک منٹ میں جو ہے 31 ڈیز ہیں یا 30 ڈیز ہیں تو اس کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں جو جو مجھے سن رہا ہے اس وقت آپ سب اپنی مٹھی بند کریں جس طریقے سے ہم کسی کو پنچ کرتے ہیں اس طریقے سے مٹھی بند کریں اب ہمارے پاس یہاں پہ بونز بھی ہیں اور کیوٹیز بھی ہیں جو بونز ہیں ہم ان پہ کاؤنٹ کریں گے فر ایکزمپل فرسٹ بون پہ جینوری آ رہے تو اس پہ 31 ڈیز اس میں ہوں گے پھر کیوٹی آ رہی ہے تو فیبر وری آلرہی 29 ڈیز کا ہوتا ہے دوبارہ بون آ رہی ہے مارچ مارچ ہمارے پاس دوبارہ 31 کا ہوتا ہے اس طریقے سے جتنی بھی ساری کیوٹیز ہیں وہ 30 ہمارے پاس ڈیز ہوتے ہیں ان منٹس میں اور جہاں ہمارے پاس وہ منٹس جو کہ بونز پہ آ رہے ہیں ان سب میں 31 ڈیز ہوتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں سیکنڈ یہ کہ ہم جو ہے سولر سسٹم کے جو پلینٹس یاد کرتے ہیں اس کے لیے یہ والا سینٹنس ہم یوز کرتے ہیں مائی ویری ایڈیوکیٹڈ مادر جس سرود اس نائن پیزز اب یہاں پہ جو ان کے فرسٹ الفیتز ہیں ان سے ایک ایک کینٹ کا نام سٹارٹ ہوتا ہے لائنوائز تو اس کو ہم نیمونکز کہتے ہیں جب جب بھی نیمونکز کا خیال رکھا کریں جب بھی نیمونکز بنایا کریں خود کریئیٹ کیا کریں جب بھی آپ کو کچھ یاد نہ ہو کینڈلی اس کو سکپ نہ کیا کریں سیکنڈ ہمارے پاس جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لرننگ سٹائلز کو چینج کریں لرننگ سٹائلز کیسے چینج ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ کسی کو بھی نہیں پسند بک پکڑ کے پڑھنا نوٹس پکڑ کے پڑھنا وہ پیجز اتنے زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوتے کہ ہم پڑھیں اور ابھی تو کلاسز اتنی زیادہ ہم ابھی سینئرز ہیں جو بھی یونیورسٹیز میں ہیں یا کالجز میں ہیں اس پر اتنی ویجول ریپریزنٹیشن ہوتی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بہت انٹرسٹنگ لگے تو اپنے لرننگ سٹائلز چینج کریں کیسے آپ جو ہے ویجول لرننگ کریں اور ٹری لرننگ کریں کوئی آپ کو کوئیسٹن یاد نہیں ہو رہا آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں اس کی تصویریں دیکھ لیں ہو سکتا ہے آپ کی وہ تو آپ ویجولی دیکھیں تو آپ کو وہ یاد ہو جائے اس کا آئیڈیا ہو جائے یا کچھ ایسے قویسٹنز ہوتے ہیں جس کو آپ سن کے بھی یاد کر سکتے ہیں اگر آپ اسے سنیں تو آپ کو ورڈ بے ورڈ جو ہے چیز یاد ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اٹس نوٹ نیسسری آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ریڈ کر کے ہی یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد وہی چیز ویڈیوز آڈیو ٹیپ یہ مطلب آپ جو ہے ویجول لرننگ کے لیے ووچ ویڈیوز بھی کریں اور پکچرز بھی دیکھیں اور آڈٹری کے لیے تیپس وغیرہ لگا سکتے ہیں اور جو سب سے بیسٹ سٹائل ہے لرننگ کا آپ کبھی یہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جس دن آپ کو لیکچر ملتا ہے اس دن انسان جو ہے بہت یاد رکھتا ہے اپنی سٹاڈیز کو کیوں کیونکہ اس دن ڈسکسشن ہوتی ہے آرگیمنٹس ہوتے ہیں یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ اس بندے نے مجھ سے کیا کہا تو جس دن اٹھو پیپر اپنے فرنڈ کو کال کریں اور جس آگیو اور ڈسکسس دے قویشن آپ کو بالکل اچھے سی یاد ہو جائے گا کافی قویشن ہم اس طریقے سی یاد کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے تھرڈ ہمارے پاس جو ٹپ ہے وہ ہے گرافک آرگنائزرز یوز کریں کسی بھی چیز یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ لکھ کے یاد کرتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لکھے رٹن لکھے اس کے بعد ان کو یاد ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ ٹرک ہے کہ رادر دین آپ جو ہے سیدھا سیدھا بلکل لکھیں جس لائک یعنی کہ آپ کوئی ایک ایسے لکھ رہے ہیں یا کچھ بلکل فلیٹ نہ لکھیں آپ جو ہے میپس بنائیں اورگنائزرز بنائیں جو ہے ٹریز ڈیفرنٹ بنتے ہیں اور کنیکشنز ہوتے ہیں تک کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں لکھنا کیا چاہ رہا ہوں یا کیا چاہ رہی ہوں کونسپٹ بنائیں بلکل فلیٹ لکھیں گے تو اس میں ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور اکسر ہم جو ہے اس سے بھولنا بھی سٹارٹ کرتے ہیں اب کس طریقے سے فر اگزمپل اب ایک ڈیفنیشن ہے نا یہ ایک ڈیفنیشن ہے آپ نے اس کو لکھ لیا اب اس کو فر اگزمپل ایڈکیشن is to develop the individual enhance the personality and make one's thought mature اب رادر دین آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں آپ کاپی پہ ایڈکیشن کا بال بنائے تین کنیکشنز بنائے اب تین کام کون سے ایڈکیشن کرتا ہے انڈیویجوڈ کو develop کر دیا enhance the personality کے پرسنیلٹی انہنس کرتا ہے اور تھوٹس کو مچور بناتا ہے اوپر والی ریفنیشن سے کافی بہتر آئیڈیا ہے اس طریقے سے آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ میں نے کیا لکھا تھا کنیکشن بنانے سے آپ کی میموری اچھی بنتی ہے ڈیفرن چیزیں بنائیں کنیکٹ کریں میپس بنائیں تاکہ آپ کو اپنی بات اچھی طریقے سے یاد رہے اچھا اب فورت ہے ڈیفنیشن ڈیفنیشن آپ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے سبجیکٹیف تو یاد کر لیا آپ آبجیکٹیف کس طریقے سے یاد کے جائے ڈیفنیشنز رہتی ہیں وہ میں نے یاد کرنی ہے تو اس کے لئے بیٹر کہ آپ خود ڈیفنیشن جو ہیں اپنی بنائیں آپریشنل ڈیفنیشن بنائیں اب اس کا ایک فورمولا ہے ایک اس آف اور ٹو ہمیں ہماری ٹیچر نے یہ فورمولا سکھایا تھا اور تب سے لے کر آج تک میں اپنی آپریشنل ڈیفنیشن بناتی ہوں اس میں جو ہے اس مطلب کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ اس کو کلیم کرتے ہیں یہ چیز ہے کیا اور یہ پروسیس کرتا کیا ہے کسی بھی چیز کا اور کس کے لئے ہے یا کیا کام کرتا ہے تو یہ ایک آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے فور ایزامپل اب اگر میں ریسرچ کی دیفنیشن لکھ رہی ہوں تو ریسرچ اس ہے کیا سائنٹیفک میتھرڈ ٹھیک یا سسٹیمیٹک میتھرڈ آف کس چیز کا میتھرڈ ہے آف کلیکٹنگ فیکٹس ٹو پائنڈ ٹھو اب اس میں یہ آپ نے خود کلیم کرنا ہے کہ آپ ان تینوں باکسز میں کیا لکھنی اب فر اگزامپل میں گائیڈنس کی بارے میں کہہ رہی ہوں تو یہ میں ڈیفنیشن اس کی لکھی ہوئی ہے اب جو ہے اگر میں گائیڈنس کی بات گائیڈنس کیا ہے گائیڈنس کیا ایک سسٹیمیٹک پروسیس ہے is of giving insights کیا مطلب کرتا ہے وہ insights پروائیڈ کرتا ہے to improve the quality of life or solve the problems اب it's not necessary آپ تو میں جو ہے اس انسان کا destination بھی لکھ سکتے ہیں اور reason بھی لکھ سکتے میں نے یہاں پہ ریزن بتایا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے کہ وہ life کو improve کرتا ہے quality improve کرتا ہے اب آپ یہاں پہ two students بھی لکھ سکتے ہیں two individuals بھی لکھ سکتے ہیں it's up to you بس اوپر فارمولا اپنے یاد رکھنا ہے کہ وہ ہے کیا off two یہ تینوں آپ کو جو ہے یہ فارمولا آپ کو یاد رہے گا تو آپ اس کے through definition create کر سکتے ہیں تو یہ جو بڑی بڑی ہم definition بناتے ہیں وہ basically اس طریقے سے بنتی ہیں یہ آپ کے مائن میں ہوگا تو آپ آسانی سے کوئی بھی definition کوئی بھی ہو بی آپ بیٹھے بھی کوئی definition اگر آپ کے مائن میں آرہی یہ اوپر فارمولا لکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میں لکھ نہ کیا ایک دفعہ پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا اچھا اور اس کے بعد کچھ اور ٹپس ہیں میرے باز جو میں آپ کو دوں گی جو بہت جنرل ہے سب سے کیا جو چانگ جو چانگ جو حسوس ہم پیڈاگوجی میں بھی چانگ چانگ وں اور جب آپ خود بھی کچھ پڑھ رہے تب بھی چانگ کریں اپنے اوپر کو پر جو الجیل پیورے جام ٹپر ٹپنی ٹپ اگزام پہلے 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 ہم کیا کرتے ہیں کبھی بھی نہ کریں اس وقت ہم انگزائیٹی میں ہوتے ہیں ہمارے سر پہ تینشن ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز یاد کرتے تو ہم سے پرانا سارا بھول جاتے ہیں for example آپ نے پانچوا سوال یاد کیا چٹا سوال یاد کیا یا کوئی ایک question آپ نے یاد کیا تو ہو سکتا ہے آپ سے second اور third questions بھول گئے ہوں کیونکہ اس وقت ہماری جو mind ہے وہ completely انگزائیٹی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ انگزائیٹی جو ہے آپ کی capability کو overlap کر جاتی ہے تو کوشش کریں رات کو ہی اپنا سب کچھ روایز کر کے صبح کے دن صرف گتہ لے کے جائیں اپنا clipboard لے کے جائیں اور بسم اللہ کریں اپنا پیبر سٹارٹ کریں تو that's all i hope you people understood everything کہ آپ کے صحیح کے ساتھ کے ساتھ کر سکتے ہیں thank you so much if you liked my video تو kindly like, share and subscribe because this is the time when educational content needs to get promoted